جب بھی آپ کسی کو میسی کرتے ہیں کہ پیر صاحب مجھے نہ پری کی حاضری دے دیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ آپ کی بانتنی آنکھ نہیں کھولی اس کو کھولنے کے لیے آپ کا دس ہزار لگے گا جب آپ وہ دس ہزار ادا کرتے ہیں تو ماشاء اللہ پھر ایک اور میسے جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو لوہے ہمزاد نہیں ہے وہ پھر آپ سے پیسے لیتے ہیں اور آپ کو ایک کاغذ تھما دیتے ہیں کہ یہ لیں جی یہ ہے لوہے ہمزاد اس کو اپنے پاس رکھ لیں اگر ایسا لوہے ہمزاد ہوتا کاغذ کا ٹکرا تو پھر وہ لوگ پاگل ہیں جو اکیس دن کا اور اکتالیس دن کا چلہ کر کے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں اور پھر یوں ہوا کہ بلاک ہو گئے آپ مل گئے اسے پیسے اور برباد ہو گئے آپ یہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو کرنے کے بعد پری صرف اور صرف پچیس منٹ کے لیے حاضر ہوگی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت پری آپ کے پاس رہے گی اس سے نشانی طلب کر لے یہ بالکل جوٹ اور بکواز ہے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا پری پچیس منٹ کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوگی اس سے جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں کسی کے دل میں محبت ڈال سکتے ہیں پساند کی شادی کروا سکتے ہیں دولت کی کمی ہو اسے پورا کر سکتے ہیں دشمن سے بدلہ لے سکتے ہیں مطلب آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے حکم کریں وہ اسی وقت اس کے دل میں محبت ڈال دے گی اور پوری زندگی پھر وہ آپ کا محبوب آپ کو بلا نہیں سکے گا مطلب آپ کوئی بھی کام اسے کروا سکتے ہیں یہ چھوٹی پری آپ کا ہر وہ کام کرے گی جو آپ کی دلی تمنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے ایک عدد انڈا لینا ہے چاہے دیسی ہو یا ولیتی اور مرگی کا انڈا لینا ہے اس عمل کے لیے دائرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس عمل کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے اور یہ مغرب کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے اور یہ آپ کسی بھی دن مغرب کے بعد عمل کر سکتے ہیں مغرب کے بعد انڈے کو نیو کپڑا کالے رنگ کا جو استعمال نہ ہوا ہو اس کے اندر انڈے کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اور یہ جو آیت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس عمل کی زکاة یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی غریب کو یا مسجد میں اس عمل کو کرنے سے پہلے تین سو روپے دینے ہیں بہت ہی ندامت کی بات ہے کہ ہم زندہ کو روٹی نہیں دیتے پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں اور یاد رہے کہ الیدہ کمرے میں یہ عمل کرنا ہے جہاں آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو اور لائٹ بھی کمرے کی بند ہو چاہے بیٹھ کر کر لیں یا کھڑے ہو کر کر لیں اسے زبان نے یاد کر لینا ہے اور گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے جسم پر دونوں ہاتھ پھیر لینے ہیں اور پھر اس انڈے پر پھونک مارنی ہے اور کپڑے میں لپٹے انڈے کو زور سے زمین پر مارنا ہے یہ پری اسی وقت حاضر ہو جائے گی اور آپ اس سے دنیا جہاں کا ہر کام کروا سکتے ہیں چاہے کسی کے دل میں محبت ڈال لیں یا اس سے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہیں یا پسند کی شادی کروا سکتے ہیں یا دولت کی خواہش ہے وہ پوری کر سکتے ہیں مطلب دنیا کا ہر کام آپ پلک جپنے سے پہلے یہ پری آپ کا کر دے گی اس عمل کو کریں اور کامیابی حاصل کریں گریلو پریشانیوں اور معاشرتی الجنوں سے نجات کے لیے اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے دوستوں اور بہن بائیوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کی مشکل راہیں آسان ہو جائیں اے میرے پیارے اللہ میرے جو بھی بائی اور بہنیں پریشان ہیں مال و دولت کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے اے اللہ میرے تمام بائی اور بہنوں کے گھروں میں دولت کی بارش نازل فرما اے اللہ میرے جس بائی اور بہن نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کے دل میں جو بھی تمناہارزو ہے اے اللہ اس کو پوری فرما آمین سم آمین یا رب العالمین تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ